سلام علیکم ورحمت اللہ آج کی ویڈیو ایک بہت اہم ویڈیو ہے اور بہت اہم موضوع ہے میرے بھئی عورت کا مباشرت پر امادہ نام ہونا ہے عورت کا جمع کے لئے اس کا نین اور اس کا ارادہ نام بڑنا ہے اس کا شور اس کو بلاتا ہے تو عورت بے چینی محسوس کرتی ہے اور اس کا دل نہیں کرتا کہ میں جمع کرتا اور وہ اس بات سے گھبراتی ہے جس طرح مرد اس بیماری کا شکار ہوتا ہے اس طرح عورت بھی اس بیماری کی شکار ہوتی ہے مرد کی طرح عورت کو بھی یہ مسئلے ہوتے ہیں اب میرے بھئی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ میرے بھئی یہ ہے اس کو کہتے ہیں بندش جمع کا جدو کیا ہوا اب یہ کچھ میرے لوگ بھئی ہوتے ہیں جو مسلسل حکیموں کے پاس ہی جاتے ہیں میرے پینے ہوتی ہیں یا جو بھی میرے بھئی ہوتے ہیں ان دونوں میں سے کوئی بھی ہو وہ حکیموں کے چکر لگاتے ہیں اور ان کو فیدہ نہیں ہوتا میرے بھائی آپ سمجھ لیجئے آج کی علامات میں بدلا دیتا ہوں اور خود گھر بیٹھ کے پچانے روحنی علاج کروانا ہے یا ڈاکٹری علاج کروانا ہے دیب کا علاج کروانا ہے یا روحنی علاج کروانا ہے اس کے علامات میں بدلا دیتا ہوں میرے بھائی اس کی کچھ چند علامات میں کم سے کم پانچ علامات ہیں جو جس کے اندر یہ پانچ علامات میں سے کوئی چند علامات ایک یا دو علامات بھی ہونا وہ عورت سمجھ لے کہ مجھ پہ جادو کا اثر ہے وہ ڈاکٹری علاج نہ کروائے وہ عورت اپنا روحن نہیں علاج کروائے اب وہ چیزیں کیا ہیں میرے مہترم بھائیو وہ چیزیں یہ ہیں کہ اس عورت کا میرے مہترم بھائیو جب اس کا شور اس کے پاس جماع کے عرادے سے جاتا ہے یا جماع کے عرادے سے اس کے بستر پر جاتا ہے یا یہ عورت اپنے شور کے بستر پر آتی ہے جماع کے عرادے سے جب یہ دونوں میاں اور بیوی جمع کرنے لگتے ہیں تو ہوتا گیا میرے بھائی عورت اپنی دونوں ٹانگیں دونوں ٹانگیں سکتی سے آپس میں کے اندر ملاتی ہے آپس کے اندر جوڑ دی ہے اس کا جوڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرد جو ہوتا ہے اس کو جمع کرنے میں مشکل پیدا ہوتی ہے مشکل پیدا ہوتی ہے اور پریشانی ہوتی ہے عورت بغیر کسے اراتے ہیں عورت کا یہ اراتہ نہیں ہوتا عورت کی یہ اپنی نیت نہیں ہوتی اور عورت کا بغیر کسے اراتی طوری ٹانگیں آپس میں مل جانا یہ عورت سمجھ لے کہ مجھ پر جادو کے اثرات ہیں بندت سے جمع مجھ پر جادو دیا ہے دوسری اس کی علامت میں نے بھائی دیا ہے نیت کے دوران یہ جو جمع کے دوران جب عورت اپنے شاہر سے جمع کرتی ہے جمع کے دوران عورت نیم نیت ہلکی نیت کی عادت میں وہ عورت پڑی رہتی ہے اس وقت شیطان جو ہوتا ہے جو موکل بھیجا گیا ہوتا ہے جو جن کو جھتو بھیجتا ہے وہ اس کا جو دماغ ہوتا ہے شاہر والا دماغ اس کو وہ اپنے قبضے میں لیتا ہے کانٹرول کر لیتا ہے اور یہ عورت نیم نیت کی حالت میں پڑی رہتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے سال جمع ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے میرا شاہر اور میں ایک بستر پہ ہم جمع کر رہے ہیں یہ ہوتا ہے کہ نیم نیت کی حالت میں یہ عورت پڑی رہتی ہے تیسری علامت میرے بھین کیا ہوتی ہے تیسری علامت یہ ہوتی ہے کہ جب عورت کے ساتھ اس کا شاہر اور جمع کرتا ہے اس عورت کو لذت آتی نہیں جو ایک شاہر اور بیوی کو لذت آتی ہے جمع کے دماغ یہ اس کی بیوی لذت حاصل کرتی نہیں ہے اور یہ یہی سمجھتی ہے کہ میں نے جمع جیسے کیا ہی نہیں بغیرہ مجھے غسل بھی کرنا پڑا وہ اس بات پر برا محسوس کرتی ہے کہ وہ لذت محسوس سنی کرتی ہے کیونکہ یہ ایک لذت اور سکون کے لیے میاں بیوی ہے ان کا نکاح ہوتا ہے لذت اور سکون کے لیے بیوی لذت اور سکون حاصل میرے بھائی نہیں کرتی جس پر یہ علامت بھی ہو اس پر بھی چادو کی وجہ ہے اس پر چادو بھی آتی ہے آب چوتھی اس کی قسم میرے بھی دیا ہے جب اس کا شاہر اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے جس عورت پر جدو بنتش ہے جمع کا کہ وہ بیوی اس کی عورت لذت آسل نہ کرے یا ان کے آپس میں جو بھی اختلاف آتا ہے جو بھی ہوں اس کی وجہیں چادو کیا جائے اس عورت کے ساتھ جب اس کا شاہر جمع کرتا ہے تو خون چاری ہو جائے صاف سے ہے جب خون چاری ہوگا تو مرد کے لیے مشکل ہوگی مرد اپنی بیوی سے جمع کرنا وہ ذرا اور سی عجیب سی حالت بدل ہو جائے گی اور بغیر کسی وجہ کے اس کا خون چاری ہو جائے جب بھی یہ جمع کرتا ہے زیادہ اکثر خون کا جاری ہو جائے سمجھ لیجئے کہ اس عورت پر جادو کی اثرات ہے پانچری اس کی قسم میرے بھائی کیا کہ جب اس کا شاہر اس کے ساتھ جمع کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو اس کی شرمگاہ کے اندر ایک اس کا شاہر اس طرح محسوس کرتا ہے کہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے یا ایک اندر دوار بن چکی ہے گوشت کے ٹکڑے کی جو اس کا شاہر جمع کی اندر اس کو مشکل پیش آتی ہے وہ اپنی بیوی سے صحیح طریقے سے جمع نہیں کر سکتا اور جو چھٹی علامت میں آپ کے ایک اور بیان کر وہ یہ ہوتی ہے میرے بھائیوں کہ جب اس کا شاہر پہلی دفعہ اس کے شادی ہوئی اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو وہ جمع کرتا ہے تو اس کے شاہر پہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے یہ عورت میری بیوی پہلے جمع کر چکی ہے کسی غیر معالم سے اور جو اس کا شاہر پیچھے اٹھتا ہے جمع سے خارق ہوتا ہے الگ ہوتا ہے اس کا قوار پن اس بچی کا واپس آ جاتا ہے یہ ایک شیطان کی شاسوس ہوتی ہے تاکہ ان کے دمیان نفرت اور جدائی ڈالنے میرے بھائی یہ چھین علامات ہیں جو میں نے آپ کو بتلائی ہیں اور ایک مثال بھی سننے ایک میرا دوست رہتا ہے محل سے اس کا ایک بھانجہ تھا وہ کراچی میں تھا اس کے بھانجے کی شادی ہوئی شادی جب ہوئی میرے بھائی تین ماہ ہوئے اس کی شادی کو اور تین ماہ وہ کمرے میں جاتے ہیں دونوں ساری راست سوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں بزو اور غسل کرتے ہیں گھر والوں کو محسوس ہے کہ بی بی اور دونوں کے معاملہ چل رہے ہیں ٹھیک ہے غسل کرتے ہیں گھر والوں کو یہ مطمن کر رہے ہیں کم صحیح تین ماہ اس لڑکے نے اب میں نام نہیں لوں گا تین ماہ اس لڑکے نے کبھی پوں کے ساتھ رابطہ کیا ڈاکٹروں کے ساتھ رابطہ کیا دعائیں کھا 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 کے تنگ آ گیا بلکہ وہ اپنی بی بی کے ساتھ جمع ایک بار ہی نہ کر سکتا آخر کار اس نے اپنے ماموں کو بتلایا کہ ماموں میرے ساتھ تو یہ مسئلہ میں تو تنگ آ چھونا اس کے ماموں نے مجھے خون کیا کہ قریصہ بیسی اس طرح میرا بھنجا ہے اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے وہ اپنی بی بی کے ساتھ جمع نہیں کر سکتا اس کی بجا میں نے اسے کچھ سوال کیا اس نے مجھے بتلایا میں نے کہا میرے بھائی اس کو وہ مسئلہ نہیں ہے میڈیسان والا اس کو کہا میڈیسان جو لے دی اس کو چھوڑ دو اور اس نے کہا بھائی آپ کیا کرنا میں نے کہا اس کا تروانی علاج ہوگا اس نے کہا بھائی آپ میں نے کہا بھلاو اس کو ادھر پنجاب میں کہتا نہیں ہمیں وہاں پہ جانا پڑے گا میں نے کہا بھائی نہیں دوستہ اس نے مجبور کیا میں جانا پڑا وہاں پہ میرے بھائی میں نے ایک ہفتہ وہاں پہ روک کے اس نے کہا کاری صاحب آپ کو جانے نہیں دینا جب تک میرا بھانچہ ٹھیک نہیں ہوتا ایتر ہے میرا بھی کاروبار ہے ٹھیک ہے اور میں نے آپ کو نہیں جانے دیں آپ نے ایتر روکنا بھی ایک ہفتہ میں ایتر روکنا میں نے پہلے دن دم کیا میں نے کہا جماع کے بعد آپ نے بدلانا ہے صبح کو دوسرے دن تیسرے دن پانچویں دن جب میں نے علاج اس کا کیا اور پانچویں دن وہ کہتا اپنے ماموں کو اور مجھے کاری صاحب میں بالکل ٹھیک ہو جب ہم ایسے مجھے جیسے کوئی یہ تو پتہ ہی ایدہ بھی نہیں ہے اس چیز کا میرے بھائی وہ بچہ ٹھیک ہو گیا اللہ نے اس کو شفاہ دے دی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندشنج ماں کا جاتو کیا جاتا ہے عورت پار اور وہ عورت جماع نہیں کر سکتی لست اصل نہیں کر سکتی ایسی میری ماں اور بہن کو چاہیے وہ اپنا روحانی علاج کرے اور روحانی علاج اور وہ اچھے مالی سے کروائے اگر اس کو کوئی اچھا مالی ملتا ہے نہیں ملتا اس کے علاقے کے اندر نہیں ہیں یا جو مالی جو دور رہتا اس کو اپنے پاس بلانے کے یا اس کے پاس جانے کے اخراجات نہیں ہیں اس میری بھین کو چاہیے نماز کی پبندی کرے پردے کی پبندی کرے طلابت کی پبندی کرے مسنون اذکار کی پبندی کرے گھر کے اندر جتنے تویز ہیں کسی قسم کے بھی لکھیوں ہیں ان تویزوں کو اتار کے کسی ندی میں پھینک دیں گھر کے اندر گانا اور فلم کو بند کر دیں اور گھر کے اندر جو حلال رزق ہے وہ کھائیں حرام رزق گھر کے اندر داخل نہ ہونے دیں اور جو مرد ہیں وہ سونا اور رشمی لباس سے بچیں اور جتنے بھی غیر شریق آمیں ان کو چھوڑ دیں شرک و بیدت سے اللہ سے توبہ کر لیں سچے دل سے ایسی میری پھین کو بھی اللہ طرح شفاہ دے دے گا سلام